اس سب سے کچھ تصویریں جاتی ہیں لوگوں کے دماغ میں اور اسی لیے میں یہ مانتی ہوں کہ یہ بڑا گمبھیر ہے معاملہ کہ جہاں پالیسی میکرز بیس پردیشت ہیں بیس پردیشت لوگ یہ ہیں جو پورے کے پوری ستہ کو سنچالت کرتے ہیں اسی پردیشت لوگ اصل میں انہیں فالو کرتے ہیں یہ اسی پردیشت لوگوں میں سے ایک بڑا حصہ یہ ماننے لگے کہ بیس پردیشت لوگ ہماری بات کو ٹھیک سے نہیں سنتے یہ بڑی دردناک بات ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ستہ کو بھی یہ میسج دیے جانے کی ضرورت ہے جب بھی اس طرح کے بیان آئیں کوئی بھی پولٹیکل لیڈر یا ذمہ داری کے پد میں جو بیٹھا ہے اگر اس طرح کے بیان دے تو میں یہ مانتی ہوں کہ واقعی میں سخت کاروائی ہونی چاہیے ابھی آپ دیکھئے سوشل میڈیا پر دیکھئے جنڈر کو لے کر کس طرح کے مزاک ہوتے ہیں کس طرح کے جوکس پھیجے جاتے ہیں کس طرح کی تصویریں پھیجے جاتے ہیں میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کیونکہ وہ ایو ڈبیو میں ہیں اور سائیبر کرائیم بھی شاید وہ دیکھیں گے ان طرح کی چیزوں پر بھی ہمیں گوڑ سے دیکھنا چاہیے بلکل لیکن اس معاملے کے بعد جس طریقے کے قدم کم سے کم ہم نے اٹھتے دیکھے ترنت ایک سمیتی بنتی ہے اس کے بعد ادھیہ دیش آتا ہے ادھیہ دیش پھر کانون کی شکل میں آتا ہے سنسد میں چرچہ ہوتی ہے مہر لگتی ہے نربحہ فنڈ کا اعلان ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت بدلاف ضرور دکھا ہے یا یہ صرف رسمت آئے گی ہے دیکھیں نربحہ فنڈ کے لیے ایک ہزار کرو روپے کی بات ہوئی تھی ابھی یہ بات تو صاف نہیں ہوئی کہ وہ فنڈ کس طرح سے کہاں پر استعمال ہوا لیکن یہ ضرور مجھے لگا کہ جو سبتہ کے ماتھے پر پسینہ آیا اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ضرور تھی کہ جنتا نے بہار آ کر بولنا شروع کیا مجھے وہ تصویر نہیں بلتی جو کئی اخباروں میں چھپی تھی کچھ یووہوں کے ہاتھ میں چوڑیاں تھی اور کچھ کے ہاتھ میں سکے تھے یہ جب یووہ اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں اور سردی میں پانی کی بچھار سینے کو تیار ہو جائیں تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اندولن ایسے ہی ہوتے ہیں اور جس بھی سماج میں اندولن کے لیے یوہ ایک جوٹ ہو جائے تو سماج کو ستہ کو سوچ لینا چاہیے کہ کچھ معاملہ گمبیر ہے میں بدلہ ضرور دیکھ رہی ہوں چھے کوٹس بنائے گئے سپیشل کوٹس جو کی جنڈر ریلیٹڈ ابیوزز کو دیکھنے کے لیے سیکشل ابیوز کے لیے بنے میں نے دیکھا کہ بدلی پولیس نے کچھ پی سی آر وینز کو انسٹال کیا دیکھئے میں ان کی بات کا ایک جواب دے دوں نیتی ہمارے یہاں کبھی بھی اس پرکار نہیں بنتی ہے کہ جو لوگ کے لیے یوجفل نہ ہو بس اس میں نیت کی کمی رہ جاتی ہے جس دن یہ نیت ٹھیک ہو جائے گی اس دن یہ ساری کمپلین سکائٹے آٹومٹکلی بند ہو جائے گی اب رہی بات نیائے پالکہ پہ آپ نے کہی ہے نیائے پالکہ سرکار کو سجھاؤ دے سکتی ہے سلاح دیتی ہے بہت سارے سپریم کورٹ نے کیسیج میں ایک سرکار کو گائیڈ لائن بھی دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ محلاؤں کے لیے ہماری سرکار گورنمنٹ نے اتنی اچھی کانون بنا رکھی ہے لیکن اس کے بھی دروپیوک کے معاملے آپ سنے ہیں تو ہر ایک جگہ پہ خاص کر کے اس معاملے میں ٹھیک بات لیکن وہی کریانون کے اس طرح پر کیا کچھ بدلہ آپ دیکھ سکے گا یہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس طریقے کی گھٹنا دیکھیں اس میں ساری ایجنسیوں کا رول جو ہے ایک صرف نیائی پالکہ جو ہے اس میں کارج نہیں کر سکتی ہے جب تک ایسا کوئی کانونی پرابدھان نہیں ہوگا میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم نہ بھابنا سے چل سکتے ہیں نہ جنواز سے چل سکتے ہیں جو دیش میں کانون بنے گا جو سمجھدھانک ادھکار دیے جائیں گے جو اس کا ایک کانونی سنسط کے بارا جس کی مانتہ جیائے گی اس کا صحیح implement وہ صحیح روپ سے execute ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ دیکھنے کا کام سچتر آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا یہ جو ادھیہ دیش ابھی آیا جس پر سنسط نے مہر بھی لگائی اس میں بھی کچھ اس طریقے کے پرابدھان دیے گئے ہیں کہ نیائی پالکہ کو اتنی سمیں کے بھیتر فیصلہ سنا دینا چاہیے کیا ایسا ہے اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس پر کام ہو پاتا ہے دیکھیں نیربھاہی کیس کے بھیجنگ اینڈیس سٹیف پہلا کیس نیربھاہی کا لگا اس میں اچھا سٹیف چلا اور اس میں تورانت کروائی ہوئی کم سے کمارٹ نو مہینے میں ایسا ہے اب سے جوڈیشل اکٹیبیزم جو آپ کہہ رہے ہیں جوڈیشل اکٹیبیزم ہونی چاہیے اس طرح کی کیس اگر ہنیس اوفینس کو لگے ریپ مرڈر کو لگے اگر چل رہا ہے تو ہمیں سارے کیسز کو ایک فسٹرہ کوٹ ملائے اور اس کو توراں بکٹیمز کے اور پھر بکٹیمز کے فیملیز ہو اور ریلیٹیپس ہو ان کو توراں جسٹس ملے ای تنگ یہ نیربہ کے ایسے ایک اچھی پہل ہے اس میں لیکن جاں بجٹی آونٹن کی ضرورت تھی نائے پہلکا کی بات یہاں پر ہم نے جی کر رہے ہیں وہاں پر ججوں کے پتھ خالی پڑے ہوئے ہیں بنیادی ڈھاچہ نہیں ہے کیا ایسے جو ویوہرک ماملے ہیں اس میں کسی طریقے کا سکاراتمک بدلاب دیکھ پایا ہے کیا ای تنگ ابھی تک پوری نہیں ہو پائی ہے لیکن تھوڑی بہت جی جرور ہوا ہے کیونکہ سیاد میڈیا کی پریشر ہو یا پھر سوشل ایکٹیویسٹ کا پریشر ہو یا پھر سب کی پریشر ہو مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی بہت بدلاب ہوا ہے لیکن اس میں بہت بدلاب کی ابھی بھی جرورت ہے کیونکہ پورا نہیں ہو پایا چھیک بات دھلیوان جی آپ سے سمجھنا چاہوں گا سر صرف دھلی پولیس کی بات نہیں کر رہے ہیں دیش کے الگ الگ کونوں میں پولیس کی جو چھوی ہے وہ کم سے کم دھلی پولیس کی مقابلے اور زیادہ بہتر نظر نہیں آتی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساکھ پر سنکٹ ایک طریقے سے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے اپنی وشواس بحالی کی جائے اس کو لے کر پولیس کو بھی ہر راج میں کچھ ایسے گمبھیر کام کرنے چاہیے جس سے کم سے کم تاریف ہو سکے اور لوگ جڑ سکے ان سے ان کے پاس جانے سے ڈر ہے نا یہ جو وشواس کا سنکٹ ہے یہ کم ہو کیا ہم امید کر سکتے ہیں ہاں جی بلکل کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے ایک چیز تو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا تو بہت کوئی ریئر جگہ پہ ہوگا آج کل لوگ پولیس کے پاس جانے میں جو کی پہلے ایک ایمپریشن تھا ایسا کوئی ڈر والی بات تو نہیں ہے اور میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانی چاہوں گا چاہے آپ میرے سے ڈس اگری کریں جو لوگ ایکچولی پولیس سے انٹریکٹ کرتے ہیں آہ جانے کے بعد یا جن کے ساتھ بھائی جانس کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ نارملی بیٹر دین ہوتا ہے جو کی انہوں نے ایک میڈیا کے ذریعے یا کسی اور سے سنا ہوتا ہے کیونکہ نارملی کافی سارا پولیس کی کام میں ٹھیک ہے کچھ کمیاں ہوتی ہے آپ بے شک ڈس اگری ہوں میں نے آپ کو بولا تھا آپ ڈس اگری ہوں گے اور میں آپ کو اگری کرنے کے پوائنٹ سے میں نے بولا بھی نہیں تھا لیکن میں آپ کو پولیس آفیسر اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ جن کے ساتھ بڑا سیڈیس کئی بار کچھ ٹریجڈی ہو جاتی ہے میں نے فرسٹ انڈ ان سے انٹریکٹ کیا ہے تو ایسا نہیں ہے میں انڈویجول کیسز یہاں ہائی لیٹ نہیں کرنا چاہوں گا بڑھ میں یہ بتا سکتا ہوں کیل نہیں کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے میں اس پہ فیر ڈس اگری کروں گا میرے میں اٹلیسٹ میرے اپنے ایکسپیرینس میں تو ہم نے ایسا نہیں ہے کہ اگر میڈیا کچھ چیز کو فالو کر رہا ہے تب ہی ہم کر رہے ہیں تو بڑے سارے کیسز ہیں جن کے مطلب بڑی ساری جن کے ساتھ سیڈی ٹریجڈیز ہو گئی کہ اپنے ایک ماتر بچے کو کچھ درگھٹنا ہو گئی کسی کرائم کا وکٹمائزیشن ہو گئی کوئی میڈیا نہ آنے کے باوجود انہوں نے مطلب بڑے سارے لوگوں نے آن ریکارڈ بولا ہے کہ ہمیں بڑا ٹرائل بھی شروع نہیں ہو اور انہوں نے بولا ہمیں جسٹس مل گیا تو یہ بات لگ ہے کہ وہ چیز ہائی لیٹ نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمارا ایسا کوئی مقصد ہے کہ اس کو ہائی لیٹ کیا جائے بلکل بٹ ہمیں اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا ہے بلکل لیکن آپ جیسے جو دھاران ہیں وہ بہت کم دکھ پاتے ہیں کم سے کم لیکن ان سب کے بیچ ورتکہ جی کیا واسطہ میں ہم سبق لے پائیں گے اس فیصلے کے بعد اس گھٹنا کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں میں ہی سمجھتی ہوں کہ کیس ٹڈی کے طور پر اس کیس کو اٹھا کر اور تمام ایسے پچھلے کیسے جن کو فالو اپ نہیں ہوا جو سالو نہیں ہوا ان سب کوئی کلگ لینز سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ ایڈوکیشن کے لیول پر بھی سکول اور کالج کے لیول پر بھی ایک جنڈر سنسٹیزیشن جیسے کورس کو ایک تو امپلیمنٹ کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے اب انسی آٹی نے کیا ہے کہ انہوں نے پکچرز کئی ایسے بدل دیئے ہیں جہاں یہ لگتا تھا کہ یہ جنڈر انسنسٹیو ہیں یا پھر جنڈر انیکویلٹی کو دکھاتے ہیں ایسے پہل ہو رہی ہے میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ہم پیورت کو ایک جگہ دینے لگیں گے اور کچھ اچھے اگزامپلز ہم سماج کو دکھانے لگیں گے اچھے چیزیں سامنے لانے لگیں گے اور اگر پبلک کو یہ بھی لگے گا کہ اگر انفلوینشل آدمی نے بھی کسی طرح کا پرات کیا ہے تو تب بھی فیڈنس کے ساتھ ٹرائل ہوگا چیزیں بدلیں گی میں یہ سمجھ رہی ہوں چیزیں بدلنے کا دور اب شروع ہو گیا ہے اب سبری کی ضرورت ہے اور تھوڑی سے یہ بھی ضرورت ہے کہ جو لوگ ماجرلائزڈ ہیں لیکن جن کے پاس انوپہو ہے جن کے پاس ایک گیان ہے ان کو اگر جوڑ دیا جائے اور ایڈیوکیشن سسٹم کو بھی جوڑ دیا جائے اس سسٹم کو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جو یوہا ہے وہی آنے والے سمجھ میں اس باغ دور کو سنبھالنے والا ہے ان سب کو اگر ہم جوڑ دیں گے اور سنبھال کی پکلیا کو کھلا رکھیں گے